بسم اللہ الرحمن الرحیم سال دوہزار چوبیس شروع ہو چکا ہے اور ہماری زندگیاں عموماً اسی کلینڈر کے مطابق گزرتی ہیں لیٰذا آئیے سوچتے ہیں کہ اس سال کو اس کلینڈر کے مطابق ہمیں کیسے گزارنا ہے جوانوں سے بالخصوص ہماری یہ گزارش ہے کہ دیکھیں عزیزان زندگی کو قسمت پہ مت ڈالیے تقدیر پہ مت ڈالیے زندگی محنت سے آگے بڑھتی ہے معجزات سے آگے نہیں بڑھتی اور اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو فعال اور کام میں تیز رفتار بنانے کے لیے علام اقبال کا ایک شیر یاد رکھئے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ خودی کو بلند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی محنت کیجئے اور محنت کر کے پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد طلب کیجئے تو وہ مدد کرتا ہے بلکہ علام اقبال کے بقول پھر پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے تو یہ ہے حقیقت میں خودی کو بلند کرنے کے تو قسمت اور تقدیر پہ اور معجزات کے انتظار میں مت بیٹھئے بلکہ محنت کیجئے تو اللہ تقدیر بناتا ہے اور پھر پوچھتا بھی ہے اپنے بندے سے اب جنابی عمیر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اس سال کو ہمیں کیسے گزرنا ہے تو جنابی عمیر علیہ السلام کے کلام سے تین پوائنٹس خصوصی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک نئی فرصت آتا کی ہے اور ہمارے دوہزار تیس کے گزر جانے پہ جو ویڈیو بنائی ہے اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں یہ ہمیں ایک فرصت ملی ہے اللہ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے تو پہلا پوائنٹ جنابی عمیر علیہ السلام نے حکمت نمبر ایک سو اٹھارہ میں ارشاد فرمایا کہ جو فرصت کو ضائع کر دیتے ہیں وہ حقیقت میں پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں لفظیں جنابی عمیر علیہ السلام کے حکمت ایک سو اٹھارہ ازاعت الفرصت غصتن موکہ کو ہاتھ سے جاننے دینا رنج و غم کا باعث ہوتا ہے لہذا پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھئے کہ ہمیں فرصت ملی ہے ہمیں اس سے استفادہ کرنا ہے ابھی فرصت پہ ہمارے دروس موجود ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ جوانوں کے لیے اس موضوع کو مزید پیش کریں گے دوسرا پوائنٹ جو جنابی عمیر علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ اپنے بیٹوں کو اور اسی وسیعت میں ہمیں بھی خطاب فرمایا ہے آخری زندگی کے لحاظات میں وسیعت سنتالیس میں جنابی عمیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں آپ دونوں بیٹوں کو یعنی حسنین شریفین کو اپنے تمام خاندان کو اور جس جس تک میرے یہ خط پہنچے اس کو یہ وسیعت کرنا ہوں اللہ سے ڈرنا اور دوسرا پوائنٹ امام نے فرمایا تقویہ الہی کے فوراً بعد کہ نظم عمریکم اپنے کاموں کو اپنی زندگی کو منظم رکھنا تو پہلا ہے فرصت اور دوسرا ہے جنابی عمیر علیہ السلام کے فرمان مطابق اپنی زندگی کو اپنے وقت کو اپنی اس فرصت کو منظم کیجئے تیسری چیز جو جنابی عمیر علیہ السلام نے اپنے بیٹے جنابی امام حسن مجتبا کو وسیعت میں فرمائی ہے اور علی سب کے باپ ہیں پیغامر اکرم کا فرمان ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں تو گویا ہمیں جنابی عمیر علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تجربات کو ضائع کرنا خلاف عقل ہے یعنی عقل مندی یہی ہے کہ انسان تجربوں کی حفاظت کرے یہ ایک موضوع ہے جس پہ امام علیہ السلام نے بہت زور دیا خود اس وقت وسیعت اکتیس میں بھی امام نے بارہا تجربات کی حفاظت کیلئے کہا ہے اور ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے واقت نہیں ہے کہ ہم تفصیل میں جائیں جنابی عمیر علیہ السلام بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا میں نے اپنے تجربات آپ کی طرف منتقل کر کے آپ کو نئے سرے سے تجربات کرنے کی وہ محنت سے محفوظ کر لیا ہے یہ مفہوم ہے وسیعت اکتیس کا تو اگر دو ہزار چوبیس کو کامیاب بنانا ہے تو یہ تین چیزوں کو مدنظر رکھئے فرصت کا خیال رکھئے اور اپنی زندگی کو اپنے اوقات کو منظم کیجئے اور تیسری چیز ہے تجربات سے استفادہ کیجئے تجربات دو قسم کے ہیں ہم نے گزشتگان کے تجربات سے کیا سیکھا ہے اور اپنے تجربوں سے بالخصوص اپنے جو تجربات ہو چکے ہیں ان کو بھی مدنظر رکھئے جو دو ہزار تیس میں ہم نے تجربات کی ہے اس میں ہم نے کیا سیکھا ہے تو یہ تین چیزیں انشاءاللہ زندگی میں اگر استعمال کریں گے ابھی مختلف طریقے ہیں میں یہاں یارز کروں گا کہ پہلا کام آپ یہ کیجئے جوانا اپنے دو ہزار چوبیس کا ایک حدف اب تک اگر بنا چکے ہیں تو بہت خوب نہیں بنایا تو ایک حدف مقرر کیجئے ایک گول بنائیے اس کا کہ مجھے اس میں کیا کرنا ہے البتہ جب حدف بناتے ہیں تو سٹیپ بھئی سٹیپ قدم بھئی قدم لیجئے ایسے نہیں ہے کہ چھلانگ لگائیے اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب حدف یعنی اپنی طاقت کے مطابق حدف طے کیجئے دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ اگر اہداف مقرر کر رہے ہیں تو ان اہداف کو چھوٹے چھوٹے مراحل سے شروع کیجئے تیسری چیز یہ کہوں گا کہ ایک حدف آپ نے بنایا ہے تو تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے ایک مہینے کے لیے میں مثلا اس مہینے یہ کر سکتا ہوں اگلے مہینے میں یہ کر سکتا ہوں ان چیزوں کو جمع چیز یہ میں کہوں گا جن لوگوں نے بڑے منظم انداز سے کامیاب زندگی گزاری ہے مثلا خود جنابیہ میں علیہ السلام فرماتے ہیں فوز تو ورب بالکعبہ میری زندگی کامیاب ہے اور میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں زندگی میں کامیاب ہو گیا تو کامیاب لوگوں کے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب سے بڑھ کے تو کچھ ہے ہی نہیں تو قرآن مجید کو پڑھئیے اس سوالے سے قرآن مجید میں جن کی تعریف اللہ نے کی ہے ان کے واقعات کو پڑھی ہے اور یہ تجربات آپ کو حاصل ہوں گے تو تجربات کی حفاظت بھی ہوگی اور ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کون سا گول اپنی لیے منتخاب کر سکتے ہیں تو پہلے یہ ہے کہ حدف مقرر کی دیئے چھوٹے چھوٹے حدف سے اور پھر یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی مدد کے لیے ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے تیسری چیز جو جوانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ عرض کروں گا یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ سیشن میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ معاشی حصے کو بھی مد نظر رکھئے جوانا آپ کا معاشی سلسلہ آپ کا فنانشل سسٹم اگر بہتر ہوگا تو آپ کی زندگی سکون میں ہوگی اور دوسروں کو بھی آپ سکون مہیا کر سکیں گے اس لیے اسلام نے تجارت کو بہت اہمیت دیا انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ ایک تجارت پہ اور وہ بھی خاط ففٹی تری جنابی عمی علیہ السلام نے جو بتلایا ہے جنابی مالک اشتر کو اس کے حوالے سے عرض کریں گے تو معاشی طور پر خود کو منظم کیجئے معاشی طور پر منظم کرنے کے لیے ہمارے یہ کوئی فیلڈ نہیں ہے معاشیات پہلا کام یہ کہوں گا عزیزان سے کہ ایک گروہ بنائیے پانچ نفری آپ اپنے بہترین دوستوں کو جہاں وہ پانچ افراد کو اپنا ایک گروپ بنائیے اور اس گروپ میں ایک کام یہ کیجئے کہ یہ گروپ اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا اپنی زندگی کو منظم کرے گا ایک دوسرے کے تجربوں سے استفادہ کرے گا اور بزرگان کے تجربات سے استفادہ کرے گا معاشی طور پر اگر آپ آپ اس میں ڈسکس کریں گے ہمارے اکثر جوان جو وہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں کئی کی گھنٹے فضولیات میں بیٹھے رہتے ہیں یہ سوشل میڈیا سوشل میڈیا کو استعمال کیجئے لیکن اس کو بھی منظم کیجئے مثلا ہم کہتے ہیں ہم ایک گھنٹہ روزانہ کے لیے سوشل میڈیا پہ بیٹھیں گے بیس منٹ صبح بیس منٹ دوپیر کو بیس منٹ شام کو اب اس کو منظم کریں گے تو آپ کو فرصت ملے گی لہٰذا پانچ افراد ایک گروپ بنائیے اور یہ تینوں چیزیں کہ ہم وقت ضائع نہیں کریں گے ہم زندگی کو منظم کریں گے ہم ایک دوسرے کے اور دوسرے بزرگان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے اب مثلا ہم نے پریکٹیکلی بعض جوانوں کو دیکھا ہے کہ ایسے پانچ افراد اگر مل جاتے تو ایک کومیٹی سسٹم ہا رہے آپ پاکستان میں چلتے لوگوں نے بہت سارے کاروبار اور بہت ساری ترقی کی ہے اس سے یعنی ایک دوسرے کو انٹرسٹ فری لون جس کو آپ کہتے ہیں کرز دیجئے اور کومیٹی کی صورت میں اس کو آپ بہتر انداز مل کے کسی ماہر معاشیات کے ساتھ جا کے بیٹھ اس سیکھ یہ پانچ افراد اگر اس انداز سے اپنا ایک سلسلہ چلائیں گے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی پھر یہ عرض کروں گا کہ آپ پانچ افراد مل کے پھر یہ کی جئے کہ پانچ افراد کے ساتھ ہم نے مدد کرنی ہے ممکن ہم مالیات طور پر کچھ بھی نہیں کر سکیں تو اس سال کا ایک حد بنائیے ہم پانچ افراد کی مدد کریں گے خجا کے ہم کسی بزرگ کے ساتھ جس پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ہم اس کے ساتھ پانچ ہوں جائیں گے میں پچھلے دنوں کچھ عزیزان سے یہاں جوانوں سے کہہ رہا تھا مثلا ہفتے میں ہم افراد تقسیم کر لیتے ہیں میں اور دوسرا بندہ ہم فلان بزرگ یہاں چلے جائیں گے دوسرے عزیزان دوسرے کے پاس چلے جائیں گے ان کے پاس بیٹھیں گے ان کو سنائیں گے ان کی سنیں گے ان کو آتی ہے اللہ اکبر کہہ اور پھر وہ کہتا ہے تو اللہ کی اس پانچ وقت کی صدا کو بھی سنی ہے اور اس پہ بھی لبیق کہیے اب رب لبیق کہنے کے لیے اللہ اکبال کا جملہ مجھے یاد آرہے اور وہ فرمایا کرتے تھے میں نے ایک چیز سے اور ایک جملہ باپ کا تھا وہ اس سے میں نے اپنی زندگی کو کامیاب بنایا کیا باپ نے قرآن پڑھتے ہوئے مجھے سنا تو رکھ کہا بیٹا قرآن ایسے پڑھا کرو جیسے آپ ہی کے لیے نازل ہوا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہی نازل ہوا ہے میرے لیے بھی نازل ہوا ہے آپ میں سے ایک ایک عزیزان کے لیے نازل ہوا ہے لہذا قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھئے کہ ایک ایک کے لیے نازل ہوا ہے اور اس رب کریم کی طرف سے پانچ وقت صدا آ رہی ہے یعنی اپنی نماز کی پابندی کیجئے اور قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کیجئے رک جائیے تفسیریں پڑیے اور وہی پانچ افراد بیٹھ کے ایک دوسرے سے ڈسکس کیجئے قصہ یوسف ہے جوانوں کا قصہ اصحاب کحف ہے جوانوں کا ایک دوسرے سے پوچھئے میں یہ سمجھا ہوں آپ کیا سمجھے ہیں یہ درس قرآن بھی ہو جائے گا آپ کی نشستیں بھی ہو جائیں گی وقت بھی آپ کا بچے گا فرصت بھی آپ بچ جائیں گے اس لئے کہ آپ تو اپنی اصلاح کر رہے ہیں جو اپنی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں پر تنقید اور دوسروں کی قیبت میں مشہول نہیں ہوا کرتے دعا پروردگار تمام احباب کا سال دو ہزار چوبیس کامیابیوں کے ساتھ گزارے ہمیں بھی دعا میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ